شروع ہوتی ہے آمال جب شروع ہوتا ہے تو پہلے جب شروع کرنے والا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آمال شروع کرتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة، ذکر جو کچھ بھی آمال شروع کرتے ہیں وہ شروعات میں ہی ختم ہو جاتے ہیں شروعات میں ہی ختم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ آدھی آمال کرتے ہیں آدھی زندگی آمال کرتے ہیں آدھی زندگی تک آتی ہیں آدھے درجات تک آتی ہیں آدھے مرتبے تک آتی ہیں اور آدھے مرتبے کو جاکو آمال ختم ہو جاتی کچھ لوگوں کا عیسہ رکھا ہے کہ آمال پوری زندگی اچھا کرتی پورے مرتبے تیہ کرتی یہاں تک گلندی کے پڑھا جاتی مگر آخری میں آمال پورے برباد ہو جاتی آخری میں آمال پورے برباد ہو جاتی مولا علی مشکل کو سارے سے پوچھے یا علی یہ کونسے شخص ہے جو آمال کرنے سے پہلے برباد ہو جاتا ہے یہ کونسا شخص ہے جو آدھے آمال کرتا ہے عادے عامالوں کے بعد اس کے عامال برباد ہو جاتی یہ کونسا شخص ہے جو سارے عامال اچھے کرتا ہے پورے عامال کرنے کے بعد اس کے سارے عامال برباد ہو جاتا کئی کوئی 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 پاکٹوں ہماری بھی زندگی میں جبگزرتا کیا کرتی ہیں؟ پہلے مرید بنتا ہم ہماری اصopedے والے مرید بنو پہلی مرید ہی پشتی مرید بنتا ہی 우리 دوسرے دن سے مرید بنتے ہی دوسرے دن سے زرے مریدان کیا کرتی آدھی دور تک چلتی آدھی زندگی تک چلتی آدھی زندگی میں ہاتھ دیتی ختم ہو جاتا ہے اور زرے مریدان رہتی جو پوری زندگی تک چلتی پوری زندگی ساتھ رہتی آخری میں کیا کرتی پورے عمال پوری مریدی برباد کرنے ہیں مولا علی مشکل کو شاہ فرماتی ہیں جو پہلا شخص ہے جو عمال شروع ہونے سے پہلے برباد ہو جاتا ہے وہ شخص وہ ہے جو اپنی عبادت کو اپنی ریاضت کو ریاکاری کے واسطے دکھاوے کے واسطے خان خان میں آنا دکھاوے کے واسطے کون تبیدر کو ہم نہ رئیس دے دالتی انہوں آنکھ کو ہمیں بیڑے تو ہم نہ مرشد کی کرسی دے آتی ہم نہ آئے دکھاوے کے واسطے کون بھی آیا شو مارنے کے واسطے کون بھی آیا چاہے مسجد میں نماز پڑھیا چاہے زکاة دیا روزہ رکھیا کچھ بھی کریا خدا کے خسم دکھاوا اس کے دل میں ہے اور دکھاوے کی عبادت کرنے کے واسطے لوگان کے سامنے آنکھ کو بڑا پٹکا جھبکا کس کے کہ پیر صاحب کا پٹا بھی جھبا بھی واسکوٹ بھی کپڑا دالے کو بیڑھ رہا تو اسے پیر صاحب سمجھ جانے کانسے ہی ہو جاتا ہے ریاکاری کیا دکھاوا کیا دکھانا اسے ہو انہیں پینلیک بڑھ گا تینے بڑھ بھی یاد رکھ لیو ریاکاری کی عبادت سٹارٹنگ سیج برباد اس کے بعد انہیں کیا کریا تو بھی گنتی نہیں ریاکاری کرنا عبادت میں نہیں کھڑنا ریاکاری کبھی بھی یاد رکھ لیو عبادت تو ہم نہ برباد کرتا ہوتے ہم نہ کوئی عمل کام نہیں آتا ریاکاری شو بازو شو کرنے کے واسطہ آئے سلسلے کے اندر یا عامال کرے کچھ بھی کرے خدا کی قسم ریاکاری ہماری برباد ہو جاتے دوسرا دوسرا جو ہے جو آدھی زندگی اچھے عامال کرتا ہے آدھی زندگی میں ہاتھ ہو جاتے وہ کب اسے کیا ہوتی ہیں جب انسان میں جب عبادت کرتا ہے ریازت کرتا ہے کچھ وظیفے سکھ جاتا ہے کچھ ذکرات سکھ جاتا ہے نادی علی پڑھنا سکھ جاتا ہے اسے چار نمازہ پڑھنے سکھ جاتا ہے اج بھی جب سکھ جاتا ہے کچھ کرنے لگتا ہے اپنے آنکھ کو کیا سمجھتا ہے دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے دوسرے آدمیان کو حقیر سمجھتا ہے دوسرے آدمیان کو کم تر سمجھتا ہے اپنے آنکھ کوئی بھائی کرے سرکا کرتی ہیں مائک بنے سرکا کرتی ہیں کیا ہو جاتا ہے آج اعمال میں آتا نہیں آتا ہماری زندگی میں سے بھی ہمیں کردہ لے ہمیں کردہ لے ہمیں اعمالہ کرے بے شک کرے کون بھی کرے نہیں رہی گا دنیا کے اندر کرے رہی گا پھر بھی اگر وہ ہم نہ سمجھ کو ہمیں کرے دوسرے ہمارے میں وہ آگا بڑپنا تو اللہ تعالیٰ وہ بڑپنے کے باس کے کیا کرتا ہے پورے آمالہ کو رکھ کر با ہمیں کیا کریں وہ کوئی زندگی کے اندر بولتی نہیں تھوڑا سا بھی مولا علی مشکل کشا کی دھول نہیں پاسکتا ہے دول نہیں پاسکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے نا یہ ایک بہت بڑے بزرگ بو علی شاہ خلندر بو علی شاہ خلندر جو خلندران کے اندر بھی ہمارے اہلِ طریق کے اندر بو علی شاہ خلندر یہ شعباز خلندر یہ بو علی شاہ خلندر یہ رابیہ بسری خلندر آدھے خلندر اس کے بعد کوئی خلندر بنتا بھی نہیں بنات بھی نہیں نامہ ہونا تو رکھ لیتے خلندر باوہ یہ با خلندر بھئی ہے بھئی رکھ لیتی نامہ رکھ لیو مرتبہ نہیں آتا کس سے خلندر کا مرتبہ دے خلندر کا ایسا مرتبہ دے محبت کرتے 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 ایسی محبت رکھتے شریعت پڑے روزے رکھے نماز پڑے مدرسہ پڑے استاد بنے پورا شریعت کا حقوق پورا کرے جب اللہ سے لو لگانے کا کام آیا تو ولایت کے بہت بڑے درجے کے پر پہنچے بہت بڑے درجے کے پر پہنچے فرشتے آپ کو الہام کرتے فرشتے الہام کرتے اللہ پوچھتا ہے کیا ہونا ابو علی شاقلندر کیا ہونا بول کیا ہونا بولو ہمیں تم نہ دیتی بولتی کہ میں اللہ تعالی کا دیدار کروں اللہ تعالی کا دیدار کرنا تو انہوں بولتے ہیں فرشتے بولتی بے شک اولیاء اللہ کو اللہ تعالی کا روحانی دیدار ہو روحانی دیدار ہوتا ابو علی شاہ خلندر کر دیں بولتی دیکھو میں دوسروں کے سرکانی سب کو بے شک اللہ تعالیٰ کا روحانی دیدار ہوتا ہے میں خلندر ہوں مجھے جیسا محمد مصطفیٰ نے دیدار کیا جیسا محمد مصطفیٰ نے اللہ کا دیدار کیا بیسے ہی دیدار ہونا گئے پریشتے اللہ کو پوچھے یا اللہ انہوں زد دال کیا دال رہی ان کو دیدار روحانی طریقے سے نکو روحانی طریقے یا تو خواب میں یا تو تصور میں یا تو روحانی طریقے سے جیسا محمد مصطفیٰ کرے دیدار تیرا جیسا محمد مصطفیٰ کرے دوسرے اولیاء اللہ کی یہ شان خلندر والد کی یہ شان میں کیسا رسول کرے تب بیس وہ سنت پوری ہوتی رسول اللہ خواب میں تو نہیں کرے روحانی تو نہیں کرے خدا کی خصم رسول جسمانی کرے میں بو علی شاہ خلندر جسمانی کروں میں جسمانی کروں آتی پھر آن کو پوچھتیں بولی شاہ خلندر کو ارے تمہیں تو شریعت پڑی قرآن پڑی تفسیران پڑی سب کچھ پڑی پڑھنے کے باوجود معلوم نہیں اللہ تعالی جسم نہیں رکھتا اللہ تعالی سورت نہیں رکھتا اللہ تعالی شکل نہیں رکھتا پھر وہ فریشتیک بولتی ہیں یہ تو تجھے بھی معلوم یہ تو مجھے بھی معلوم جب جسم نہیں رکھتا شکل نہیں رکھتا سورت نہیں رکھتا پھر میرے محبوب کو محمد مصطفیٰ کو بلایا کئی کو دکھانے خلطی میری کچھ نہیں رکھتا تو بلایا کئی کو آپ کچھ رکھا کر کچھ نہ بلایا سو کچھ رکھا کر کو تو بلایا سو جب تو بلایا میرے محمد مصطفیٰ کو ہمارے اوپر لازم ہوں کا سنت کرنے منجبی دکھا منجبی دکھا دیکھو باتشیت کریں اللہ تعالی بولتا فریشتے کو باتشیت کریں انہیں مانگے دے میرے سے انہیں لڑے دے میرے سے لڑنا کرو بہت سی لڑایا ہیں محببت کی انہیں لڑے دے جو چاہتا مانگے دے میں دے تو میں دے تو انہوں بھی کھڑے اللہ تعالی بول رہا ہے کہ ایسا ایسا کرنا ہے کیا کرے سیدھا کہے پانی کے اندر چلے گے پانی کے اندر چلے گے اندر جانے کے بعد بارہ سال کتے سال بارہ سال پانی کے اندر نہ کھانا نہ پینا نہ سونا کچھ بھی نہیں پانی کے اندر بیٹ کو بارہ سال کھانا چھوڑے بارہ سال پانی چھوڑے سب کچھ چھوڑنے کے بعد گتی چھوڑے یا اللہ تو دکھا جو محمد کو دکھا ہے صلو終 Village جو محمد مصطفیٰ کو دکھا دکھایا وہ دکھایا مجھے دکھا بارہ سال پانی کے اندر عیاضت کرے بارہ سال کے بعد پانی کے اندر نہ آواز جاتے ہیں نہ برابر دیکھتا ہے نہ کسی چیز کی باز یا خوشبو آتے ہیں مگر پانی کے اندر ان کو بارہ سال کے بعد ایک ایسی خوشبو آئی ایسی خوشبو آئی فرماتی بوئے لیشا خلندر میں پرواز پوری کائنات کی کریا ہر مرحلے کی کریا جنتوں کی کریا ہر ہر لولاک کی کریا ہر مکان کے پر گیا مگر ایسی خوشبو ایسی بہترین چیز ایسی مجھے جو فیل ہوا جو مجھے احساس ہوا خوشبو کا قرآن خزم آج تک احساس ہوا میں جب ذکر میں تھا مراقبے میں تھا بارہ سال مراقبے میں تھا جب وہ اہترین خوشبو سنگیا وہ مراقبے بارہ سال کے اندر انہوں مرحلے تائے کر رہی ہیں فرش پہلے آسمان بوسرے آسمان تیسرے آسمان لا اولاد عصے سے مرحلے تائے کر رہی ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں تائے کریا وہ علی شاہ کا اندر تائے کرے اور ایسا تائے کرے کہ ہر جگہ کی چیز ان کو احساس معلوم تھا بولتی ہی بارہ سال کے بعد مجھے ایسی خوشبو آتی ہے اتنی پیاری لطیف خوشبو آتی ہے کہ سارے عالم کی میں سہر کریا روحانی طریقے سے مگر ایسی خوشبو نہیں دیکھا بارہ سال مجھے وہ خوشبو آئی خدا کی خسم وہ دن تیرہ رجب کا دن وہ دن تیرہ رجب کا دن تھا میں آنکھ کھولا میرے مراقبے کو بارہ سال کے بعد میں پانی کے اندر آنکھ کھولا جب مجھے ایک آواز آئی پانی کے اندر آواز آئی جا تجھے جیسے محمد نے جس کا دیدار کیا خدا کی خسم اے بو علی شاہ خلندر تو اس کا دیدار کرنی ہے تو اس کا دیدار انہوں نے کہتے ہیں میں دیکھا نہیں میں دیکھا نہیں بولے خدا کی خسم وہ دیدار کو دیکھنا تو نبی بننا تو نبی بنتا کیا نہیں میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں میں بلی حقوق دیکھنا بولے بلی کی اوقات دیتی ہے بارہ سال تو کھانا پینا ریاضت ہر چیز میں تھی مشرقت کرنے کے بعد جو تو وہ خوشبو سنگیا وہ مولا علی مشکل کوشاہ کی خوشبو تھی ریاضت کرکو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت مرحلے تیہ کرکو گئے خدا کی خسم وہ چہرہ وجہ اللہ کا چہرہ وہ علی کا مان اللہ وقتیں تیہ کرنے 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 کے بعد وقتیں سفران تیہ کرنے کے بعد اللہ تجھے دکھا گا اور تو بولتو اللہ بھی بات کریا سو کس میں لہجے علی میں بات کریا اور صورت علی میں اللہ تعالی ان کے دماغ میں سوچ آرے ہیں معلوم انلاش کرکو پھر بھی معلوم یہ علی کی صورت کرکو اب وہ سوچ ہے وہ سوچ ہے دکھ رہے ہیں وجہ کر تو بولتو بچکتو سورت جب اللہ تعالی کی صورت دیکھی دل میں خیال آئے میں اللہ ہے یا میرا بھائی علی ہے یا اللہ ہے میرا بھائی علی ہے تو ان کے دل میں پھر خیال آیا خدا کی خسم اس کے واسطے سے اللہ تعالی علی کو بجھولہ کہتا سو کہ اللہ تعالی کچھ نہیں رکھتا اگر ظاہر ہونا کہ خدا کی خسم ان آیت اکرام سے شاہ جاہد ہونا ان ایمہ اکرام سے انہیں ظاہر ہونا دنیا بھی بنایا خدا کی خسم ہم اہل بیت کے واسطے بنائیں ہم اہل بیت کے واسطے بنائیں ظاہر بھی وہا وجہ اللہ تب اس ناویزو اس کے بعد اتہیات کا جو ہمیں پڑھتی ہیں تب اللہ کے رسول فرماتی ہیں تب اللہ کے رسول فرماتی ہیں یہاں تک پڑھتے ہیں پورے تحانتیں عبادتیں جتی بھی پاک چیزیں یا اللہ وہ تجھے تب اللہ کے رسول فرماتی ہیں جو کچھ بھی عبادت کرتیں سلوات کرتیں یا اللہ یہ تجھے ہاں سے اللہ تعالیٰ بلتا السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ اے نبی تمہارے اپر سلام یا نبی بولو یا ایوہ النبی بولو دو بھی یہ کیچے یا نکالنا لے آج پھر بھی ایوہ النبی میں ایک قطب بولت اے نبی تم پر سلام سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو پھر رسول اللہ فرماھتی السلام علینا علیہ عباد اللہ السالحیم السلام علیہ علیہ عباد اللہ السالحیم یا اللہ تیری جو سلامتی ہے جو تُو میرے اپنا سلام بھیجا وہ میرے پر بھی ہوندے اور اباد اللہ السالحیم کے پر آپ دیکھو کہیں سو پہلی بار رسول اللہ میران شریعتا شریعتا اس سے پہلے ماند کیا کر رہی ہیں السلام علینا علی عباد اللہ السالحین یا اللہ تیری سلامتی رحمتیں اور برکتیں جو سالحین عبادت کرنے والوں کے اوپر بھی ہو کس کے اوپر بھی ہو اب بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی میراج کو ابھی تک نماز ابھی نہیں آئی نہ سکے نہ پڑھے نہ کچھ کرے اب یہ کون عبادت گزار بندے سالحین بندے جو خدا کی خسم نماز آنے سے پہلے بھی تھے جو نماز آنے سے پہلے جو رسول اللہ بول رہے ہیں یا اللہ تیری سلامتی عباد اللہ السالحین کے اوپر عبادت گزار سالحین بندے تو وہ سالامتی بہت اب سب رسول پوچھ رہی ہیں یا اللہ جو سلامتی منج ہے تو رسول نہیں اب یہ عباد اللہ السالحین کون ہی کون ہی قائنات کے اندر جو عبادت بھی کرے سالحین بھی اب نماز آئی توش نہ ہوتا سالحین بندہ عبادت ہوتی تو اس نماز آنے کے بعد مل اللہ کے رسول دکھاتا لے خدا کی قسم نماز بعد میں آئی نماز بعد میں ہی حکم عمت کو بعد میں آیا مگر کچھ ایسے شخص تھے جو نماز آنے سے پہلے بھی خدا کی قسم میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے پوچھے کون یا رسول اللہ وہ شخص جو تھے وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ میری بیوی ختیجہ میری بیوی ختیجہ میرا چاچا ابو طالب اور میرا بھائی علی تھے اور میرا بھائی علی تھے اب سیدھا سیدھا ڈیفنیشن تمہیں مانو نہیں مانو نماز آن کے اندر السلام علینا علی عباد اللہ سالحین کا مطلب فاطمہ کی ماں ختیجہ فاطمہ کی ماں ختیجہ کے پر بھی ہمیں سوچنا سلام سوچنا رحمتیں سوچنا جب میرا نبی وقتہ بڑا ہوکو اللہ کے پاس جاکو خدا کی قسم اب کیا کہاں تھی بھی ایک جنہ کو دیکھے ہمیں درگاہ کو گئے بڑے پیر صاحب کو ملے تو ہم نہ جو کسے بھی بھیجھتے نہیں کس کے بھی گھر کو بھی بھیجھتے نہیں وہ سے مرید کو بھیجھتے نہیں کئی کو انہیں کہتے ہیں مگ لیا تو پیر صاحب کریں اس کے ہاتھ سے کیا کرتی ہیں ہمیں معاملی پیر آیا تبھی پورا ہم نہ چاہ جانا خدا کی قسم وہ نبی دیکھو اللہ کو ملیسو من خدا کی قسم اللہ کو ملنے کے بعد سلام پہلا لفظ بولیا تبھی اللہ تعالیٰ السلام علیکہ یا ایوہ النبی یوبر کو بولنے کے باہجوب اللہ تعالیٰ کا کیا کرتی ہیں والیکم نہیں بولتے بولتی ہیں یا اللہ تیری سلامتی پہلے میری ختیجہ پر بھی میرے ابو طالب کے پر بھی میرے علی کے پر بھی واضح اللہ صالحی یہ جب سنتی ہیں تو فرشتے وہاں سے جو خدسیت کے فرشتے کھڑے رہتے ہیں خدسیت کے جو فرشتے کھڑے رہتے ہیں وہاں سے بولتی ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی خسم اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ عبادت یہ پورا محلہ جو اللہ اس کے رسول کی باتشیت کرتی ہیں وہ باتشیت ہوگی بریکر وہ علی شاق الاندر وہ اسی چیز یہ سب باتشیت بولتی ہیں یہ محلہ ہوا وہ نبی کو ہوا وہ نبی کو ہوا تمہیں ولی تمہاری ملایت کا یہ درجہ ہے کہ تمہیں جو خوشبو علی کی سنگے قدا کی خسم یہ تمہاری میراج ہو میراج ہوگی تھا ان کا نام حضرت عثمان حضرت بو علی شاق الاندر کا اصلی نام تھا عثمان محمد عثمان تھا مگر جب سے ان کو وہ دیداریں خوشبو کی دیدار ہوئیں انسان کا نہیں خوشبو کا دیدار ہوا تب سے ان کا نام بو علی بو کہتو خوشبو بو علی علی کی بو کی خوشبو سنگنے والا خدر سبھارا سبھارا کھڑ کو عبادت کرے ریاضت کرے تو انہیں بو علی شاق الاندر انہیں بو علی شاق الاندر ہماری بو سے یہ تکٹی پٹی عبادت تھا ٹھیک میں نے کردہ لے تو اسے دیکھو کبھی بھی آدھے محلے میں ختم ہوتا اسے کئی ساتھ بھولتو جب انسان پہلے کیا ریاہ کری میں کھڑیا سٹارٹنگ سے چاہاں مال ختم دوسرا اگر آدھے رستے میں آمال ختم جب ہوتا ہمارے میں بڑاپنہ آگا ہمارے سرکاہ کون بھی کرنے والے ہیں ہمارے سے بہتر کون بھی کرنے والے ہیں یہ آیا یہ آنے میں اسے کیا بھولتے ہو اسلام کے اندر عربی کے اندر عجب کردو جس میں عجب آگا اپنے آم میں بڑاپنہ میرے سرکاچ نہیں تکم تر تکم تر تکم تر تکم تر جیسا عجب آگا تاکی خسم اس کے آدھی زندگی کے آمال آدھے آمال میں پورے عمالہ رہت ہو تیسرا پوری زندگی اچھے عمال کرتا مولا علی فرما جی کہ کرتا 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 انہیں کیا کرتا ہے جو موتبر تبرکات رہتی اسلام کے جو موتبر تبرکات چیزیں ہیں جو شعر ہے ان کی انہیں بے عد بھی کرتا ہے ان کی بے عد بھی کرتا ہے جیسا مسلمان ہے کافر ہے نووت سال میں مسلمان بنیا نووت پر ایک سال میں مردہ اب اس کی گنتی کہاں سے ہوتی ہے نووت سال سے اس کی گنتی ہوتی ہے نووت سال تک انہیں کیا کریا کی پیا کی جوا کی کیا کریا کی وہ اللہ تعالیٰ گنتی میں نہیں لے کی کافر تاثر مسلمان نووت سال میں بنیا صرف یہ ایک سال میں جو مسلمان کے زندگی کریا اس کا حساب کتاب پوچھا اس کا حساب کتاب پوچھا ایسا ہے نا کافران کو کافران کی پچھلی زندگی کا حساب کتاب نہیں آئی ساتھ مسلمان بھی اگر کفر کر دا لیا مسلمان بھی کفر کر دا لیا اللہ تعالیٰ جس وقت کفر کر دا لیا اس کی پچھلی زندگی کا حساب کتاب چلے اس کی پچھلی زندگی بہت سے عدمیاں کیا کرتی ہیں ریاضت کرتی عبادت کرتی ہیں جب وہ ہاتھ سے نہیں صحابہ اکرام سے بھی چلتا سو خود سے ایسے صحابہ تھے بہت سے ایسے گزردان تھے خود سے ایسے لوگان آج بھی پوری زندگی بڑے اچھے رہتی نمازہ روزے حج زکاہ ذکر کرتی مگر کیا کرتی یہ ایک نہ ایک دن ایسی جگہ کو لے رکھاتی تبرکات کی بیعت بھی کرنا تبرکات کی بیعت بھی کرنا مولا سے پوچھے مولا یہ تبرکات کون سے ہے یہ تبرکات کون سے ہے تو مولا علی فرماتی کہ تبرکات پہلی چیز ہے وہ محمد و آل محمد کی بیعت بھی کرنا محمد و آل محمد کی بیعت بھی کرنا وہ اللہ کے رسول نے تمہاری امت کے درمیان تمہاری امت کے درمیان فی خمس سخلین جو سب سے وزندار چیزیں تھی وہ اہل بیعت کو چھوڑا تمہیں اس کی بیعت بھی کرے ریاضت کرے عبادت کرے سو سال کی کرے کب تبھی دل میں مولا علی کے خواب بارے میں غلط سوزدار پوری عبادت ختم فاطمہ زہرہ کے بارے میں غلط سوزدار پوری عبادت کرے حسن حسین کے بارے میں بیعت بھی کر دا لے یا اونچ نیچ بات کر دا لے خیال بھی آ گیا خدا کی حضم ختم ہوگی اس کی کوئی عبادت خبول نہیں ہوتی ہے دیکھو سلسلے کے اندر ایسا چھوٹہ سو سلسلے کے اندر غوث پاک کے مریدان قاجہ کے مریدان فلاں کی مریدان سب کے مریدان کرتی مگر بیعت بھی کے رسول بتائیں سو قرآن کے اندر جو میرے اہل بیعت کی بیعت بھی کرتا جو ان کی بیعت بھی کرتا تمہیں دکھا لیو کس کا دل دکھا تھی وہ مجھے پروانی مگر میرے اہل بیعت کا دکھا ہے تو خدا کی قسم تمہارے سارے آمال عبد کر لے تو کیا کر لے تو حبد حبد کر کو بولے تو حبد ایک چیز سمجھانے کے واسطے ہیں اگر کون تک سمگلر سمگلر ڈلاڈا سمکلر سنہ لے لے لیں پولیس والے پکڑ دے پولیس ورے کیا کرتی ہوں سنہ زبط کرتے ہیں ڈاڈا کو بولے تو اپنے اندر کرنا تحویر میں لے رہے ہیں ڈاہے میں اب وہ ایک سمگلر دارو کے باتلہ لے گھ جارا اسے کیا کرتی ہیں ہبد کرتی ہیں ہبد کرتی ہے ہبد کر کو بولے تو اسے لے لے جا کو استعمال نہیں کرتے ہیں گان جا لے 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 جا رہا اور اکیم لے لے گا کے آشتے کیا کرتی جلا کا مطلب برباد کرتا ہوں سب کا مرتب رکھ لیتی رکھنے کے بعد اگر صحیح رہا تو واپس دیتی نہیں رہا تو کیا کرتی انہوں استعمال کرتا یہ حبت رہتا ہے یہ زبت رہتا ہے دیکھو زبت رہ گے تو عبادتا پھر واپس ہم نہ مل سکتی زبت ہوگے تو واپس مل سکتی ہفت ہوگے تو کانسے ملتی ہفت ملتی ہفت رکھ لیو حبت کہا ہوتی گا تو اللہ تعالی زبت کرتا رہیں گا ہمارے عبادتا پکڑ لیتا رہی گا نہیں نہیں دیتا ترے عبادتا ہماری سزا ہونے کے بعد جرہ جلنے کے بعد پھر کیا کرتا ہوں وہ عبادتا ہوں کو دیکھو جا جنت میں کرتا ہے نماز نہیں ہے چلو پکڑ لیتا ہوں ہمیں نماز یہ دوسرے چیزیں کریں تو عبادتا کریں گیار میان کریں بار میان کریں سب رکھتا ہے نماز دیکھ بڑھا جنہ میں جل جل جا کو کیا کرتا ہے واپس نکال کو اس کے بعد دی جنت دیتا ہے جنہ سال جلنا پڑتا ہے اسے کیا بہت ہے زبت کر کو رکھتا ہے مگر یہ چیز بھی کرتا ہے اللہ تعالی کچھ لوگوں کو حبت کرتا ہوں ہبت کسے کرتا ہے قرآن کا شکول جب تمہیں جاؤ رسول کے دربار میں جاؤ اپنی اونچی آواز سے بھی رسول کی اونچی آواز سے بھی بلند آواز سے اگر تمہیں بات بھی کر رہی ہے حق کی بات کر رہی ہے قرآن کی بات کر رہی ہے خدا کی قسم زور سے کر رہی ہے تو خدا کی قسم تمہارے آمال پورے ضبط ہو جائے پورے حق ہو جائے اور تم نہ معلوم بھی نہیں ہوتا تمہارے آمال چلے گا تو مولا علی فرماتی جب بھی میرے محمد وعال محمد کے بارے میں اگر کوئی تمہارے میں شک شباہ اور بے عدوی کرتی خدا کی قسم تمہیں کس کے بھی بڑے سے بڑے مرید ہو کتی بھی ریاضت کرو پورے آمال اللہ تعالی حفظ کر باتا برباد کر باتا تم نہ اس کی پیچھے تمہیں سوچتے نہیں اب وہ تو چھے کرے مگر دیکھیں تو تمہارا پورا خالی ہے اہل بیت سب سے بڑی چیز اہل بیت رسول اللہ سب سے بڑی چیز بیت بھی کیا کرتی پورے کر رہی ہے عبادتہ دیکھو کتے بڑے بڑے جماعت والے دیوبنیاں تبلیمیاں چگڑرنیاں ازرانوالے سلسلے کر رہی ہیں خدا کی قسم پیل ہوتے ہیں سوئی بات پتھانگا تو اہل بیت کی رسول کیا کرتا ہے امام حسین کئی کو مولا علی کیسا ہونوں پڑے یتا مولا علیہ تو چلے گے اس کی بات پورے چلے ختم ہوگی یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تو گروہ دوسرا مولا علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی بیعت قرآن کی اگر بیعت بھی کرتا ہے قرآن مجید کی اگر بیعت بھی کرتا ہے تو خدا کی قسم اس کے عامال پورے حفظ ہو جاتے ہیں پورے حفظ ہو جاتے ہیں قرآن ایسی چیز ایسی بڑی معتبر چیز اس سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے کامپٹیشن میں قرآن رکھے سو اہل بیت کی برابری قرآن کو رکھے سو موسیق مولا علیہ مشکل کو شاہ کو علیہ وسلم قرآن قرآن مولا علیہ وسلم قرآن مولا علیہ وسلم حسین میرندے ختل ہوگے جسم نکل گا گھڑ نکل گا اندر سے کیا ہے پہ پڑے الگ ہی پہ پڑے الگ ہی آواز آتی سو اچھ پہ پڑے Pool ہائے پہ پڑے سمجھ آتی لگ ہی مونڈی کانکی ہے دھڑ کربلا میں پڑیا مونڈی کانکی فاند سو آٹھ سو ہزار کیلومیٹر دور خدا کئی خسم، دھڑ ماں پڑیا ہے مگر پھے پڑے Myself بحلم ہاں psychiatric cure خرآن میں پڑھ lige جاتے ہیں at are up khran آزا آزا پاراں آزا آزا سورہ ان کا آزا آزا آیت ان کی خدا کے قسم یہ مرتبہ یہ بلندی دوسری چیز قرآن کی بیعت قرآن میں بھی ایسا ویسا کرے قرآن کو بھی لینے کے ٹیمپو بیعت بھی سے لیے شک شبہ آیا قرآن کے اندر تو خدا کی قسم پورے عامال حفظ کرنا بہت سے لوگاں گیا کرتے ہیں قرآن کے پری بیعت بھی کیا ایسا اٹھایا پیچھے سے لیا کہاں تک ایسا ایسا رتی محصول آن کے اندر قرآن آیا تو کئیسا خالی وہ ہمیں شادیاں میں دیکھتے سو شادیاں میں سالہ گلہ قرآن لے لگایا تو صرف وہ تب بیچ کھڑ کو لہتا سنے نوشو اس کے بعد اس کی اممہ کی خرم قسم بلو اس کی زندگی میں عدب نہیں کر کو اٹھاتا ہوں گھر میں رکھتا ہے قرآن نہیں چیتا مہینے مہینے سالہ سالہ اس کی عبیعت بھی لینے کا آیا سب سے بڑی چیز قرآن ماہ العلی کر کو بولنے ہیں علی والے سب سے زیادہ کرتے ہیں سوچ کہ ہم نے آپ کو علی علی کا نعرہ کرنے والے کبھی زندگی میں قر� کبھی زندگی میں اٹھانے امام الباخر علیہ السلام فرماتی ہے جب بھی علی کی زیارت ہونا تو خدا کی خسم قرآن کو چونداز اللہ یہ میرے نانا کا فرمان میرے رسول اللہ کا قرآن قرآن ماہ العلی علی ماہ القرآن تمہارے گھروں میں قرآن ہے سمجھ لینا علی ہے یہ ہے سوآلی یہ چیز باقی کے سب چیزوں کی محتبر چیزیں سمجھ جاتی ہیں اپنے بنایا ہوئے چیزیں قرآن کو جو اللہ بنایا رسول بنایا اسے محتبر نہیں سمجھتے قرآن کی بیعت بھی کرنا عامال کو پوری زندگی کے عامال کو برباد تیسری چیز والدائن والدائن کی بیعت بھی کرنا والدائن کے اندر دو چیز بھی آتی ہے یہ ایک روحانی والدائن یہ ایک محمد والدائن جو جثبانی طریقے سے جو والدائن ہیں انہوں بھی آتی اور یہ ایک طرف سے دوحانی والدائن آتی اب اس کے اندر بہت سے آکو مولا علی سے کچھ آرہا یا مولا علی مشکل کشا ہمارے جو صحابہ ہمیں بنے ہمارے والدائن پورے کفاران یہ پیرنٹس پورے مشکل کانا اب انہوں بولتی سو اسلام خبول نہیں کرو ہمیں اسلام خبول کرنی ان کا دل دکا ہم انہوں لا خبول خبول کو ماننے والے نہیں انہوں سبی دوسرے خدا کو ماننے والے ہمیں ایک اللہ کو رسول کو ماننے والے اب ان کا دل ان کی مرضی میں کیا ہے یا اللہ نہیں ماننا ہم انہوں بدوا دیتی بچہ سرکار دولان کے ساتھ جنگے کرو یا رسول اللہ یہ اب تو میں بول رہی نا ہمارے عمال پوری زندگی کے ہفتر پیر بولت اور خدا کی خسم مومن والدائن مومن والدائن جو اللہ اس کے رسول کے مرحلے میں رہنے والے اور تمہارا جو شایخ جو تمہارا روحانی باق ہے اس کا عدب اور احترام کرو تمہیں کوشی زندگی کے اہدر کانت بھی عدب اور احترام میں دل دکھائے خدا کی خسم پوری زندگی کے عمال سلو پوری زندگی کے عمال سلو اسے بزرگاں ندیم فرماتے ہیں کہ کون سے بھی ولی کا کون سے بھی بزرگ انسان کا کبھی بھی نکو ان سے دل دکھاؤ کئی کو دلنے کو دکھاؤ خدا کی خسم انہیں امت کا باپ رکھا امت کا باپ رکھا یہاں تک مولا علی مشکل قشا کی آخری براست میں آخری آخری زندگی جب کوفے میں کرے چار سال کی زندگی کرے بہت سے یتیمہ خود بچے تھے جس کا باپ نہیں تھا جس کی مانی تھے اب یتیمہ رہتے تو کیا کرتے ہو ہاں سبھی لوگاں ان کو دیرت سے نہیں کہ تو باپ نہیں ہے نا دراک و دھمکا کو زمانے گندر کولی والے کاما والے بنا کرتے ہیں مولا علی مشکل قشا کیا تھا کوفے کو گئے جانے کا مقصد ہی تھا کوفے کو گئی کہ تو وہ یتیمہ بھوت تھے بہت یتیمہ تھے جو بھوت یسینہ تھے مولا علی مدینہ چھوڑ کو پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پورا راج کرے خدا کی خسم علی کوفے میں قیبو دیکھے تو بھوت سے یتیمہ مدینہ سے زیادہ یتیمہ تھے وہاں گاہ کو بولے بچے آج کے بعد اگر کوئی تمہارے باپ کا نام پوچھا تو بتا رہا رہا خدا کی خسم تمہارے باپ کا منام علی بن نبی طالب ہے تب سے احترام و عزت کرنا شروع کریں مولا علی فرماتی صرف وہ یتیمہ نہیں خیامت تک بھی جو بھی یتیم رہتا جو بھی میرے چاہنے والا یتیم رہتا جو مجھے چاہتا ہے اور یتیم رہتا اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں خدا کی خسم اس کا علی اس کا باپ ہو سبان اللہ میرے چاہنے والے کا باپ علی ہوتا ہے اب اس سے بڑی چیز کیا ہوں والدائم کا دل دکھانا یہاں تک لے لے گا بزرگا دین ہاں پٹ کر دیں کہ ہر شائع کا والد ہر قائنات کا رسول اللہ کے والد عبداللہ عبداللہ کے محضر عبدالمطلب کے ولی حاشن اس کے بعد خزائی ہوتے 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 اسماعیل علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام ہوتے ہوتے شیش علیہ سلام شیش کے والد آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے والد کون تراب 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 کس سے بنے مٹی سے آدم کو پیدا کس سے ہوئے مٹی سے مٹی سے ہوئیسنہ فرماتی ہیں خدا کی خسم جو مٹی کو پیدا کرنے والا وہ ابو تراب میں علیہ سبحان اللہ حقیقت میں ساری کائنات کا میں باپ میں باپ اور کبھی بھی یاد رکھ لے یہ مطلب سمجھ لینا والدین کی مستاخی کا تکولت ہو خدا کی خسم وہ علی اور فاطمہ کی مستاخی اللہ تعالیٰ خبول بھی کرتا قرآن کا مطلب بھی سوچ لیو علی ماہ القرآن قرآن ماہ علی قرآن ماہ علی یہاں بھی سوچ لیو یہاں تمہیں یہ زرے زرے کر لیتی عدب کر لیتی کون سے بولتا نہیں سو قرآن کا عدب کر لیتی یہ پیپر ہے اس کا عدب کر لیتی اسے کیا کرتی ہیں چوم لیتی چمتی نا یہ بسم اللہ گریاں تو بھی چوم لیتی خدا کی خسم یہ بولتا ہوا قرآن لاشے کاٹ کو بھرکہ کو دالے تو بھی کون بھی آپ کو چوم کو نہیں اٹھا چوم کو کوئی نہیں اٹھا کربلا کا اندر پورے قرآن کے آیتاں پڑھے تھے بہتر یہ قرآن کے آیتاں قرآن کے امام حسین علیہ السلام فرماتی کہ اے عزیدیوں کہاں سے آ رہی ہیں ہمیں بھی تمہارے جیسا عمرہ کر لے کر رہی ہیں ہمیں بھی حج کو آڑ رہا ہے تمہیں نہیں دیکھے کیا حج میں کیا سارے گناہوں کو لے لیتا ہے کون بولے تمہارے نانا محمد مصطفیٰ تمہارے نانا چوم کو نہیں وہ حجر اسوات کو اس کے واسطے وہ حجر اسوات میں وہ طاقت آ گیا کہ گناہ کے گناہ کو پورا آ جاتا ہمیں تم نہ مارتیں پھر جاکو حجر اسوات کو چوم کئی کو تو گناہ کر لیے ہمیں مار دیں پھر حجر اسوات کو حج کر لیتیں ہمارے گناہ پورے رد ہو جاتی یہ بھی تمہارے نانا بولی پھر کئی سا نیا بچہ پیدا ہوتا ہے سا پیدا ہو جاتا ہے امام حضر مسکر آتے ہیں بے خوف میرا نانا یہ ایک بار چومیا تو وہ تھتر کے اندر ناچیز بے جان تھتر میں تی طاقت آگی خدا کی خسم بتاؤ میرے جسم کے اندر میرا نانا کانکا نہیں چومیا سبان اللہ میرے ناخون کے سلے کے سر کے بال تک خدا کی خسم ہر آزا آزا میرے نانا نے چومائے میرے کلے کی اتی بخشش نہیں میرے کلے کہتی شماعات دیں گے تمہیں بے اوکوفان جو سامت بتا جو بولتا نہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں آج بھی ار Situation جو بولتا نہیں خبر کی پیچھے جو بولتا نہیں عالم کی پیچھے بولتا نہیں چیزے ہمارے اُستاد ہمارے پیر صاحب کی بولتا نہیں نماز پرداؤ بھلنا نہیں روزارف کرو 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 کرا ری عمل کرو کرو میرے وضو کرو ڈھول کرو نہیں بولنا ایسا رہا تو پیر صاحب ہمارا جو بولتا ہے اور ہمارا دشمن یار نکلے آج بھی بے خفہ یزید کی چال چلتی آج بہت سائی سے مریضہ رہتی یزید کی چال چلتی کیا چال جو سامی چیز ہم کو ماننے شروع کر بات کیا کہ تو ہمیں ذرگاک چلے گا تو بس پاہمیں سنیا ہمیں علم کو ماندے تو سنیا بولتا کیا بولتا کیا کی جو بولتی ان کے پچھے نہیں تھے مولا علی کے پچھے کی نہیں تھے سرکار کی خبر کو مانتے تھے سب سردار دو عالم کی خبر کو جا کو پورے صحابہ چھونتے تھے مکہ کے بعد مدینہ کو جا گیشتے ہیں پور پورے عدف کرے سرکار دو عالم کی خبر کے پر خدا کی خسم سرکار کے خون کو خدل کر سرکار کی خبر کرنے چلے آج بھی ایسا چلتی یزیدیت آج چلے گئے مگر یزیدیت کو یزیدیاں مولی تو کنچن ہو تمہیں یزیدیت کا کاما کر رہی نا بتا ہم نا کنچن اس کے آج سے یاد رکھ لو یزیدیت چل رہی ہے اسے یزیدیت میں اندر کیا ہے جو سامت ہدا ہے سامت کو مانتا جو بولتا اسے نہیں مانتا اہلِ بیت بولتے ہوئے قرآن آج بھی بولتے ہوئے اور یا اشلا بولتے ہوئے قرآن رسول اللہ بولا لے میرے بات خیامت تک بھی دین ولایت سے چلتا دین مکمل ہوا نہیں اس کے بعد بھی دکھانا لے دروازہ اگر آنا تو نبوت کے اندر تمہیں آنا تو میرے تک آنا تو ولایت سے چلتا سو ولایت پوری ختم نہیں ملاشتا ہے خیامت تک بھی والیاں چلتے سو سلسلیں اسے نہ چل رہی سو اب رسول خود بول رہی ہے اگر میرے تک آنا تو ولایت کا دروازہ کھلا آنا ولایت کے دروازے سے دوسرا کوئی دروازہ نہیں ولایت کا دروازہ کھلا ہے دروازے سے آنا تمہیں کیسا نہیں آنا گیشنا حقیقت ہے وہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو عامال کرتی اللہ تعالی ہمیں نہ ریا کری سے بھی بچائے اور ہماری دل میں کوئی شان و شوقت آجائے جب عبادت کرو عبادت کرتے کرتے ہیں جب شان آجاتے ہیں اچھلنا آجاتا اللہ تعالی اچھیزیں بھی بچائے اور اللہ تعالی ہمیں احبیت کا عدب احترام اور قرآن کا عدب اور احترام اور ہمارے پیر و مرشد کا عدب احترام ہمارے مشاید اقرام کا عیترام ہمارے والدین کا احترام والی دیم بھی ہوادی مومن والدین پر ہے وہ بھی ان کا درجہ جو پیر اور مومن والد رہا ہے سیم سٹی ام ت��면 سین درست اس کے عادت یہ چیز رہتے نہیں اس کے عادت ہمیں کبھی بھی بہت جب بھی غرور آجا تھا مغروری کرے کی نہیں مغروری مغروری سے نہیں ہم نہ بچانا اللہ کا لطفہ دعا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں سبھی نمازہ پڑھو نمازہ پڑھو سلام پڑھو آن لائن خطوش میں